اسلام علیکم سٹوڈینٹس ایسا ہمارا سیونٹین لیکچر ہوں سٹوڈینٹس آج ہمارا سیونٹین لیکچر ہے متمیٹرک سٹین میں چپٹر نمبر ون میں پچھلے لیکچروں میں ہم ریڈیکل ایکویشن ڈسکس کر رہے تھے اور ریڈیکل ایکویشن میں ہم نے ٹائپ ون ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے اور ان پہ ہم نے ایکزمپل بھی سول کیا تھا جو سٹوڈنٹ نہیں ہے تو آپ میرے پچھلی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آج ہم ٹائپ ٹو کی طرف جائیں گے کہ ٹائپ ٹو میں کس طرح کے ریڈیکل ایکویشن ہوگا اور اس ایکویشن کو کوارڈیٹک ایکویشن میں لانے کے لیے ہم کون کون سے سٹیپ یوز کریں گے اور پھر پردر ہم اس کو کس طرح سول کریں گے تو سٹوڈنٹ ٹائپ ٹو اس طرح کا ریڈیکل ایکویشن ہے کہ ایکس پلس اے انڈر روٹ پلس ایکس پلس بی انڈر روٹ اس ایکویڈ ٹو ایکس پلس سی انڈر روٹ یہ اس کا جنرل فارم ہے اس پہ یہ ایک ایک ایکزمپل ہے جو کہ میں نے بکس لے ایکزمپل نمبر پورٹین یہ ہمارے پاس ایک ریڈیکل ایکویشن ہے ٹھیک ہے اب اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کو سمپلی پائی کرتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں باقیدہ سلیوشن کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو دوبارہ لکھیں گے ایکس پلس ٹو انڈر دی روٹ پلس ایکس پلس سیون انڈر دی روٹ اس ایکس پلس ٹوانٹی تری انڈر دی روٹ تو اس انڈر دی روٹ کو ختم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کو کیا کریں گے اس پہ سکوئر لیں گے ٹیکنگ سکوئر آن بوہ تو سایڈ بوہ سایڈ پہ ہم سکوئر لیں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح ہو جائے گا اور یہ اس طرح ہو جائے ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے سٹوڈنٹ کے دی سیمبل اچھا جی تو اس پہ ہم نے سکوئر لی ہے بوہ سایڈ کو ہم نے سکوئر کیا ہے اب اگر اس طرح کو ہم دیکھیں تو یہ وہی پارمولہ ہمارے ساتھ اس پارمولے سے بیلونگ کرتا ہے کہ اے پلس بی ہول سکوئر ٹھیک ہے یہ آپ کا ایٹرم ہے یہ بیٹرم ہے یہ اس پر سکوئر ہے ٹھیک ہے تو یہ مزید برابر ہو جائے گا کہ پہلے ہی کا سکوئر تو ایکس پلس ٹو انڈر دو روڈ ہول سکوئر پلس سیکنڈ کا سکوئر ایکس پلس سیون انڈر دی روڈ ہول سکوئر پلس دو چند ضرب پہلا تو ایکس پلس ٹو انڈر دی روڈ اینڈ دوسرا ایکس پلس سیون انڈر دی روڈ ٹھیک ہے ایز ایکول ٹو اور یہ ختم ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا ایکس پلس ٹونٹی تری کہ سٹوڈنٹ مزید کیریان کرتے ہیں تو یہ سکوئر ختم ہو جائے گا اس سے یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ this symbol is equal to 1 over 2 تو یہ بن جائے گا x plus 2 plus x plus 7 plus 2 into x plus 2 under the root dot x plus 7 under the root is equal to x plus 23 اب کیا کرتے ہیں اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 2x یہ یہ اور یہ ہو جائے گا plus 9 plus 2 into x plus 2 under the root into x plus 7 under the root اور x plus 23 ہو جائے گا اب مجھے کیا کرنا ہے میں shift کرتا ہو this x اور this 9 کو میں shift کرتا ہو اس سائیڈ پہ تاکہ ہمارے simplification میں آسانی ہو تو یہ میں ادھر shift کروں گا تو یہ ہو جائے گا 2x minus 2x plus 9 minus 9 plus 2 into x plus 2 under the root into x plus 7 under the root is equal to اب یہاں پر کیا ہو جائے گا یہ x ہے اور یہ x میں نے ادھر تو یہ minus 2x ہو جائے گا یہ plus 23 ہے اور یہاں پر یہ plus ہے تو میں ادھر shift کروں گا تو یہ minus 9 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ختم ہو جائے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ہو گیا 2 into x plus 2 under the root and x plus 7 under the root is equal to اب یہ اس کو ہم minus کرتے ہیں student یہ simple calculation یہ minus x ہو جائے گا اور یہ plus 14 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس سے plus 14 آج جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم کیونکہ اب بھی اس پہ اس میں radical sign ہے یہ دیکھو اور یہ دیکھو تو مزید اس پہ ایک اور سکوئر بودھ سائٹ پر سکوئر لیتے ہیں تاکہ یہ مزید ریڈیوز ہو جائے تو taking سکوئر again on بودھ سائٹ بودھ سائٹ پر مزید سکوئر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 2 into x plus 2 under the root into x plus 7 under the root hole اس پر میں سکوئر لیتا ہوں تو یہ whole سکوئر ہو جائے گا اور minus x plus protein اس پر بھی ہم سکوئر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مزید کیا ہو جائے گا یہ مزید جو ہے نا یہ pour ہو جائے گا اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہے کہ 2 سکوئر میں مزید سمپلیپائی کرتا ہوں x plus 2 under the root square dot x plus 7 under the root square is equal to minus x plus 14 under the root ٹھیک ہے تو student آپ مزید اس کو یہ ختم ہو جائے گا اس سے یہ ختم ہو جائے گا اس سے تو یہ pour ہو جائے گا اور یہ x plus 2 ٹھیک ہے اور یہ x plus 7 ہے ٹھیک ہے یہ برابر ہو جائے گا minus x یہ minus x plus 14 whole square ہو جائے گا یہاں تک clear ہے simple calculation ہے لیکن آپ لوگوں کو صرف دیہان دینا ہے کہ کہ کہاں پر square لینا ہے اور کہاں پر simplify کرنا ہے x plus 2 x plus 7 is equal to minus x plus 14 whole square ٹھیک ہے جی اس کو پھر اب کیا کرتے اس کو ہم یہ پور اپنے جگہ آیا ان دونوں کو simplify کرتے ان دونوں کو multiply کرتے تو یہ آئے گا x square plus 7 x plus 2 x plus 14 is equal to اب یہ پارمولہ ہے وہی پارمولہ اس کو میں لکھ سکتا ہو اس کو 14 minus x whole square تو یہ ہمارے پاس یہ ہی پارمولہ بنتا ہے کہ a minus b whole square which is equal to a square plus b square minus 2 a b اس پارمولے کے تحت پھر ہم اس کو open کریں گے اب یہ بن جائے گا put 4 x square اور یہ ہے plus 9x plus 14 is equal to اب اس کو ہم open کرتے ہیں تو جب ہم اس کو open کریں گے تو اس سے کیا آئے گا یعنی پہلے کا square 14 کا square تو 14 کا square یہ ویسے بن جائے گا 14 square plus minus x square minus دو چند ضربے پہلا ضربی دوسرا ٹھیک ہے تو یہ مزید بن جائے x square plus 9x plus 14 is equal to اس سے کیا آئے گا 169 ٹھیک ہے اس سے plus x square آئے گا اور اس سے minus آئے گا کیا 28x ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا جہاں تک question simplify ہو گیا اب مزید اس کو تھوڑا simplify کر دے ہیں ان کو ٹھیک ہے کیونکہ پور اب باہر ہے تو پور کو ضرب دیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا 4x square plus 36x plus 56 is equal to x پھر plus 56 اور اس کو شفٹ کریں گے تو یہ minus ایک سو چین میں ہو جائے گا اور یہ zero ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ لکھتا ہے کہ shifting right hand side to left hand side ٹھیک ہے یا پھر آپ لکھ سکتے ہے کہ x 90 کو minus کیا بہت سائٹ سے plus x square کو minus x square کو minus کیا بہت سائٹ سے اس طرح بھی آپ student لکھ سکتے ہے ٹھیک ہے اس کی بعد سمپل calculation ہے یہ 3x square ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا plus 64 یہ پھر آپ خود calculation کر لیں 64 x اور اس سے آئے گا minus 1 40 is equal to 0 اس کے بعد اب یہ دیکھو یہ ہمارے پاس پیور آگیا کیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے quadratic اب یہ ہمارے پاس پیور quadratic equation ہے اس کو اب ہم solve کر سکتے ہیں easily اس سے پہلے ہمیں مختلف ویلیو سپوٹس کر کے ہم quadratic equation میں ہم نے reduce کیا تو by pictorization matter use کر کے ہم اس کو کیا کرتے ہے pictorize کرتے ہے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گیا ہمیں ایسے دو نمبر جائے جس کو ہم ضرب کرے تو minus 143 کو ضرب کرے product سے وہ آئے اور جب اس کو تو یہ کیا ہے 3 x square ٹھیک ہے یہ x ہے minus 6 x plus 70 x minus 40 is equal to 0 اب یہ دو نمبر ہے minus 6x and plus 70x اس کو اگر آپ ضرب کر دے تو 143 اور اس term کو ضرب کر دے یہ سم آئے گا اور جب آپ اس کو جمع کر دے تو یہ آئے گا ٹھیک ہے اس سے اب میں کامل لے سکتا ہو 3 x تو یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا x minus x minus 3 بن جائے گا x minus 2 x minus 2 بن جائے گا plus اس سے میں کیا لے سکتا ہوں اس سے میں 70 اس سے میں 70 کامل لیتا ہوں ان دونوں سے تو یہ x minus 2 بن جائے گا ٹھیک ہے is equal to 0 اب جو term same ہے اس کو ان سے ہم ایک لیں گے جو term نہیں اس کو ہم compare کریں گے ان دونوں کو لکھیں گے اور ان سے ایک لیں گے ٹھیک ہے ان اور ان سے تو 3 x plus 70 is equal to 0 and یا ہم اس کو x plus 70 is equal to 0 تو 70 ادھر shift کرتے ہیں تو 3 x is equal to minus 70 پھر 3 پر divide کرتے ہے تاکہ مزید question آسان ہو تو اس کو جب ہم تو مزید x برابر ہو گیا minus 70 divide by 3 ایک یہ انصر آیا اور دوسرا انصر میرے پاس کیا ہے x minus 2 is 2 یہ دوسرا ہے اور یہ پسٹ ہے تو پھر student جب آپ reply کریں تو verification میں یہ ویلیو ہے یہ آپ کا جو equation ہے original اس کا left hand side اور right hand side برابر آجائے گا اور اس سے نہیں آئے گا تو پھر ہم لکھ سکتے ہیں کہ x is equal to minus 70 divided by 3 this one is extraneous solution ٹھیک ہے اور x is equal to 2 this is a paper solution اس کو کہتے ہیں solution set ٹھیک ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ understand کہتا کہ extraneous solution کون سے ہوتے ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کا original equation پل پل نہیں کر رہا ہو تو student question تھوڑا سا لمبا ہے اس میں steps تھوڑے زیادے ہے لیکن آپ چیزوں کو تھوڑا critically دے کے خود practice کرے تو انشاءاللہ اتنی difficulty اس میں نہیں ہوگی اگر ویڈیو وواج کرنے کے بعد آپ کو اچھا لگا تو subscribe اور channel with your friends and families press the bell icon ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ